مجھے افسوس بہت ہوا ہے کیونکہ میں نے بہت محبت سے اور بڑے پیار سے یہ پارٹی جوائن کی تھی اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں پٹواری کے نام سے کون مشہور ہے کہ خان صاحب کو اور سی ایم صاحب کو اندھیرے میں رکھ کے جو انہوں نے شمولیت کرائی ہے پاکستان تحریک انصاف میں شیخ محمد یاکوب صاحب نے جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہورس ٹریڈنگ میں ان کا زلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا کردار رہا ہے اور سینٹ میں کیا کردار رہا ہے دو تین دن پہلے علی امین خان صاحب فیصل کریم خان صاحب کے گھر جاتے ہیں رات کو میٹنگ کرتے ہیں صبح دن میں انہیں اور ساتھ میں سارے سیاسیوں کو گالیاں دیتے ہیں اور رات میں ان کے ساتھ جا کے میٹنگ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک گٹس جوڑ ہوا ہے جو فیصل کریم خان کونڈی کے ساتھ اور شیخ یاکوب کے ساتھ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میدان میں مقابلہ کریں بلو دی بیلٹ آپ چلے گئے اور ہمیشہ ان کی عادتیں چلے جاتے ہیں کہ یہ مجھے ثبوت دیں جو میرے پہ الزام لگا ہے اور میں اپنی صفائی دوں گا دینی شریعت جس طریقے سے یہ مجھے کہتے ہیں ہم عمران خان کے لیے پارٹی ہم نے جوئن کی تھی ہم نے علی امین کے لیے تو پارٹی جوئن نہیں کی اور ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ شراب کی بہت لیں شہد میں تبدیل ہو جاتی ہیں لڑکیوں کو گھسیٹا جاتا ہے ننگا کر کے ان کے عزیز اس میں شامل ہوتے بے گناہ قرار دیے جاتے ہیں ہزاروں آدمیوں کے سامنے بیلٹ باکس اٹھائے جاتے ہیں لوگوں سے فراڈ کر کے کروڑوں روپے کے چیکس جو کہ میڈیا پہ آ چکے لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک دو بہت سنگین الزامات ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی مجھے جہاں خان صاحب بلائیں گے جہاں پرویز خان صاحب بلائیں گے میں ان کے پاس جاؤں گا اور جو میرے سے انہوں نے اعتبار لینا ہوگا میں دوں گا انشاءاللہ تعالی